یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے آپ لوگ تو اس سے یوں دامن چھڑا رہے ہیں کیا آپ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جلدی مذاکرات بھی ہو جائیں گے اس لیے آپ لوگوں نے کہا نہیں ورنہ آتے لوگ کون انکار کرتا ہے یہ تو ہمارا کلچر نہیں ہے سیاست ایک تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تصیب کر دوں کہ ہم نے تو جے کے ٹی صاحب کو جانگیر ترین صاحب کے متعلق بہت سے لوگوں نے ایٹی ایم کہا لیکن جانگیر ترین صاحب نے خود بھی ایٹی ایم کہا میرے بھائی نے ذکر کیا تو میں نے کہا میں بھی تصیب کر دوں انہوں نے ندیم ملک کے پروگرام میں خود آ کے بتایا کہ کون ایٹی ایم تھا پارٹی کا انہوں نے کہا یہ بات اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دھان لی وہ تو سریحاں جھوٹ تھی آپ پروگرام کا کلپ چلا دیں کہ ہم تو تیسرے نمبر پہ بھی نہیں تھے اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میں نے ان کا تو دھرنا فیل ہو گیا تھا میں نے آن چودری کو کہا نکال آن پچاس لاکھ رپے ان کا دھرنا چلائیں اس کلپ کے اندر ہے لیکن آن چودری صاحب خود بھی دو روز پہل پاچھے بابای صاحب کے شوہ میں یہ کہہ رہے تھے کہ دوزار چودہ کے دھرنے میں حالات یہ تھے کہ ہمارے پاس لوگوں کو کھانا تک دینے کے یا کیئر کرنے کے پیسے نہیں تھے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں تو میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ صرف ہم نہیں کہہ رہے تھے یہ آن چودری صاحب اور جانگی ترین صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں جس کا ذکر ابھی منسٹر صاحب نے کیا میرے بھائی لیکن یہ تو آپ نے دیکھ لیا وہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی رپورٹ آئے گی ہم مانیں گے اور پرائم منسٹر اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے اور جب سالس بنا لیا تو بنا لیا جی جی میں بھی تو وہیں جا رہا تھا بلکل آپ کی رہے ہیں آپ کی رہے ہیں میرے مو کی بات چین رہے ہیں تو مجھے پرگرام میں کیوں بات کرتے ہیں نہیں نہیں آپ بات کریں صرف میں نے آپ کو بربور مہن کرتے ہیں آپ چھپ ہو گئے تھے میں نے کہا شاید نہیں نہیں میں تو آپ کی بات کو انڈورس ہی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اور کس لی آئے ہیں نہیں میں نے تو اپنی بات انڈورس نہیں کرانی آپ سے میں نے تو اپنی بات کرنی ہے صرف جی وہی تو میں آپ کے ساتھ ہوں اس میں دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ بھائی سے تو میری کبھی پروگرام میں بات نہیں ہوئی میری تو جن پروگرام سے میں نے شرکت کی اس میں راجہ ریاض صاحب تھے اور چوہان صاحب آئے اور ایک اور صاحب آئے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے قرآن کے اوپر قسمیں کھائیں ہیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف لیا ہے کہ اگر حکومت اور جہانگیر ترین صاحب کے اندر کانفلکٹ ہوگا تو ہم جنگیر ترین صاحب کے خلاصات کھڑیں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم سارے کے سارے استیفہ دے دیں گے اگر کوئی رپورٹ جو ہے تو پھر یا تو کچھ پتہ چل گیا ہے کہ رپورٹ میں کیا آنے والا ہے جس کی وجہ سے قرآن کا حلف جو ہے وہ برقرار ہے کہ ہمیں تو معلوم ہے رپورٹ میں کیا آئے گا مگر اگر رپورٹ میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جس پہ جنگیر ترین صاحب پھر بھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو پھر وہ اس حلف کا کیا بنے گا جو قرآن کو پر لیا گیا پھر دیکھ سے دینائل میں چلے گئے سارے پہلے دن کہا آپ کی بات ٹھیک ہے آپ نے یہ فالو نہیں کیا نیکس دے وہ تقریباً آدھے لوگ دینائل میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے قرآن پہ حلف نہیں لیے ہم نے یہ اہد کیا کہ ہم جانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں لیکن آپ کو اہد اور قرآن پر حلف لینے میں اہد تو پھر کوئی خاص چیز نہیں ہے نا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حلف لیا اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ہم حلف لے رہے ہیں زبداری صاحب کہتے تھے نا وادے قوم سے قرآن و حدیث ہوتے ہیں نہیں نہیں مگر آپ ہر وقت خدا کو حاضر ناظر جان کے کوئی اہد کرتے ہیں جب آپ کسی سے اہد کرتے ہیں تو خدا کی حاضری تو پوری کائنات کے اندر ہے تو یہاں تو اہد لے کے لوگ پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتے ہیں یہاں تو اہد لے کے لوگ سپریم کورٹ میں جھوٹ بولتے ہیں یہاں تو اہد لے کے لوگ جو ہے وہ کہاں جھوٹ نہیں بولتے ہیں جی جی تو میں عباسی صاحب یہی کہہ رہا ہوں تو پھر اس اہد کی حقیقت تو وہی ہوئی نا جس کا آپ نے ذکر کیا اہد حاضر والی ہماری بات تو رہ گئی پھر یہ آپ کی بات انہوں نے پوری کر دی کہ یہ کوئی اہد وہ تمہارے وہ کیا ہے تمہارے اہد کو میں کیا سمجھوں کچھ ایسا شیئر ویر ہے کہ ہمیں کچھ اپنی محبت کا اعتبار نہیں تمہارے اہد وفا کو میں اہد کیا سمجھوں مجھے خود اپنی محبت کا اعتبار تو آپ کا آرگومنٹ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ مطلب قرآن پہ حلف لے کے پھر مکر گئے نہیں آپ نے تو قرآن پہ لیا ہی نہیں تھا میں نے نہیں کہا سر آج بات نہیں آگر آپ چاہتے ہیں تو شروع ہو جائے انہوں نے کہا پہلے انہوں نے کہا وسیم بادامی صاحب کے شو میں میں دو مختلف پروگرامز میں تھا مجھے نہیں معلوم اس کے بات کیا کہا جس میں کہا گیا کہ ہم سب نے حلف لیا ہے اور کیا حلف لیا ہے کہ اگر جانگیر ترین صاحب کے ساتھ کانفلکٹ میں رپورٹ آتی ہے اور جانگیر ترین صاحب اس کے ساتھ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو ہم اسیمبلیوں سے ریزائن کر دیں گے ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے یہ بھی کہا کہ کیا عمران خان پی ٹی آئے ہیں ہم بھی پی ٹی آئے ہیں انہوں نے کہا کہ میری پندرہ سال تیرہ سال کی جدو جہاد ہے عمران خان صاحب کی ہے تو میری بھی ہے میں نے اس کے جواب لے لیتا ہوں پہلے پر میں تو ویسے اپنا مقدمہ بھی پیش کر رہا ہوں بھی تو میں نے آپ کو ابتدائیہ دیا ہے سبحان اللہ پھر میرا خیال ہے کہ میں مائک شاہی کا آپ کو دے رہا ہوں نہیں آپ ان سے پوچھ لیں ہم اگلے راؤنڈ میں بات کریں گے فیصل صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ پہلے دن یہ آیا کہ ہم نے قرآن پہ حلف لیا ہے دوسرے دن آیا ہے قرآن پہ حلف نہیں لیا اہد کیا ہے اور اب جو ہے وہ اہد میں اور اہد میں یہ کہا گیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ترین صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں اس اہد کا کیا بنے گا جو آپ لوگوں نے لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیصلہ ان کے خلاب بھی آیا تو ہم پارٹی کے ساتھ رہیں گے دیکھیں اس دن جو اشائیہ میں جو کیا کہتے ہیں دسکشن ہوئی اس میں جانگیر خان ترین صاحب نے خود سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو پرائیب نصح پاکستان نے علی زفر صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے انہوں نے ہمارا موقع بھی لیا ہے ایف آئی اے کا موقع بھی لیا ہے اور مجھے اس پر پوری طرح میں سیٹسفائی ہوں کہ وہ رپورٹ جو اپنی تیش کریں گے ہم اس سے اتفاق کریں گے آپ سرین صاحب کی کوئی ایک ایسی سٹیکمنٹ مجھے نکال کے دے دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ علی زفر صاحب کی رپورٹ سے میں اتفاق نہیں کرتا یا علی زفر صاحب اگر رپورٹ ہمارے خلاف دیتے ہیں ایک آپ کو کہیں کسی جگہ پہ ایک بات میں ذرا کلیر کر دوں آپ کو فیصل صاحب یہ ترین صاحب کا نام کوئی نہیں لے رہا ترین صاحب پلیٹ ڈیلی سیف ویل انہوں نے نہیں کہیں کہا لیکن یہ آپ کے تمام گروپ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے قرآن پر حلف لیا ہے پھر بعد میں کہا اہد کیا ہے پھر کہا کہ ہم ساتھ رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور رپورٹ کا جہاں تک سوال ہے تو یہ آپ کے لوگ اس پر کومنٹ کرتے رہے ہیں ان ایشیوز کے اوپر لیکن ترین صاحب نے بات نہیں کی تھی میں تو ان لوگوں کی بات کروں جنہوں نے ہا کر کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اور جب یہ اتجاج ہو رہا تھا تو رپورٹ تب بھی بن رہی تھی یہ تو نہیں تھا کہ رپورٹ نہیں تھی یہ جب اتجاج اور پروگرام ہوئے انہوں نے پنجاب کو ایشیو بنائے نہ انہوں نے کہا ہمارے پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہے ہیں جس کی ویسے ہمیں ایشیو ہے مگر وہ بات تو آپ نے مجھے کرنے نہیں دی وہ میں اگلی سیگمنٹ میں کروں وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ دا وہ بات ہم تو بہت اناگوار گوئی جو ہیں بہت ساری آپ کی چیزیں جو ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بہت ساری جو ہیں باتیں آپ کی کلیر ہو جائیں گی کس رپورٹ سے سر رپورٹ رپورٹ پہ انہوں نے بات نہیں کی انہوں نے یہ کہا پنجاب میں ہمارے لوگوں کے ساتھ جاتی ہو یہ رپورٹ کی بات نہیں ہوئی رپورٹ تو غالباً آپ نے پڑھی کس رپورٹ ہمہ سے آئی جی وہی تو میں پوچھ رہا ہوں سر رپورٹ کبھی آئی نہیں اور رپورٹ پہ میں قد بھی نہیں کر رہا رپورٹ تو یہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان طریقہ حصہ ہوں اور پاکستان طریقہ حصہ رہوں گا ہمارے کچھ پارلی منٹریانز کا پنجاب کے پنجاب گومت کے ساتھ جو ہے وہ پلٹیکل وٹمائزیشن ہو رہی ہے یہ تو آج سے پیزد ہم ہو گئے نا آج سی ایم کے پاس چلے گئے سی ایم کے پاس چلے گئے تحفظات دور ہو گئے آپ لوگ خوش ہو گئے مجھ سے ون لائنر یہ بتا دیں کہ اس اہت کا کیا بنے گا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اگر تیدری کی طرف جا رہی ہیں اگر بہتر ہو رہا ہے تو اس کو سب کچھ لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی جو کہ حضم کرنے کنی پڑھے گی چیزیں بہتنی کی طرف جا رہی ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن نسلہ یہ کہ یہ آپ کے گروپ نے کہا کہ یہ ایشو ہے ورنہ تو کسی کو یہ ایشو نہیں لگ رہا تھا یہ ایشو کسی کو ایشو نہیں لگ رہا تھا آپ لوگوں نے اس کو ایشو بنایا ہے تو یہ ایشو بنایا ہے ورنہ تو ریپورٹ آتی تو پتہ چلتا کس کے کتنے نمبرز ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر قرآن پر حلف ناس آئی جو اہد و پیما ہوئے تھے وہ تو یہ ہوئے تھے نا کہ کچھ بھی ہو ترین صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو کیا ابھی بھی یہ ایک پوزیشن ہے دیکھیں اگر اس کی بھی اگر آپ کے پاس اگر آپ کو انگیٹن فارم میں ہے تو آپ بے شک آپ نے تیر و سوٹس چلائیں نا جی ان کے ایم پی از کے پڑے ہوئے تو میرا خیل ہے چلیں اب آپ سٹے ایت اس پوائنٹ میرے پاس پڑے ہوئے ابھی ٹریل سنواتا آپ کو سٹے ایت اس پوائنٹ دیکھیں سنوائیں جی موسیقی موسیقی